محمدی سیلی سینٹر فتغر اجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کمان صلیت علی عبراہیم وعلا آلی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آلی محمد کمان بارکتہ علی عبراہیم وعلا آلی عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اریدو اللہ الاصلاح مستطعت وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب العزت دی ذات ببرکات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیات وَلِي بَطْحَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا ساری کئنات دے امام و سردار میرے ترے دل دی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ ذرا پیارتِ محبتنا سارے کھل کے درود پڑھونا کھج کے درہ تڑپ جائے اوہ آدھرانا اپنا پتہ لگنا چاہیے دا کیسی پروگرام سنن واسطے بیٹھے ماشاءاللہ پروگرام علی ابتدائے بیدار ہونا ماشاءاللہ سجاد چکوخا ماشاءاللہ اچھا کر کے جڑے جڑے تھکے جی ہاں ماشاءاللہ تھکے ہیں نسارے زہری گالت ہے کہ نسارے نے بنا کام کر دیا توجہ کرنا انشاءاللہ میں چاہنا کہ تھوڑے وقت دے اندر کوئی چاند باتا کر جائے جو میری بھی اصلاح ہو جائے تو اڈے بھی آن دا مقصد پورا ہو جائے دو دو تین محبت پیار دیاں باتا میں کر رہی ہے نبی پاک دی اسمتِ حوالے نال میں اپنی بات کرنا چاہنا ماشاءاللہ توجہ کرنا میری سامینو حاضرینو قرآنو سنتِ دل نشنو اور فوال مالدہ قرآن الہان فرماری ہے اللہ فرمان دینے اے میری محبو پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرے نبی دا نام درود پڑیا کروں محتِ محبتِ پیار دی اندر جو کہندہ جاوان کہ محمد دیا کیا طریفہ سناوان محمد دیا کیا طریفہ سناوان محمد دیا کیا طریفہ سناوان ان دی کالی کملی تو قربان جاوان ان دی کالی کملی تو قربان جاوان اندھی کالی کملی تو قربان جاوان بڑا ظلم مکہ دے ظالم کمان دے بڑا ظلم مکہ دے ظالم کمان دے وچراوا دے سن او کنڈے وی شان دے وچراوا دے سن او کنڈے وی شان دے پر منگی آئے او نالیوی سونے دعاوا منگی آئے او نالیوی سونے دعاوا محمد دیا کیا طریفہ سناوا ساڑھا زوں کے گھل سندے جانا گھل بڑی پیاری ہے کہ محمد دے روزیم تیرا مت برس دیم سارے پڑو صلی اللہ ہاں آقا دے روزیم تیرا مت برس دیم دیداریوں دے نو دنیا ترس دیم دیداریوں دے نو دنیا ترس دیم ان دی خاک قدمہ دی سرما بناوا محمد دیا کیا طریفہ سناوا میرے سامینو حاضرینو درہا میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا بغیر تمہیتے میں اپنی گال شروع کرنا چاہنا توجہ نال میری بات سندے جانا گھل بڑی پیاری ہے میرے سامینو حاضرینو میں ابتداد دے اندھر ہی ہے پہلے سباہ دا شکریان دا کرنا چاہنا میرے بڑی پیاری محترم اے جناب اسٹے دی زینت بنن والے جناب محتر المقام تو ہڈے اس پسرور سیٹی دی شانتیں آنے اللہ ہوں اکبریں بڑی محبتیں پیاروالے میرے ویر توجہ کرنا جناب شیخ محمد اکبر سابسٹے دی زینت بنے ہوئی نیم اور میں بلخصوص اے در دیکھ دے جانا تو ہڈے علاقے دی جانتے پہچانے لوگوں میں ایک گال کرنا چاہنا جدو اے نا علاقے دے اندر تو ہڈے ایسے شہرہ دے اندر ایسیاں عظیم استیاں ہونگیاں انشاءاللہ اے سطرہ اے قرآن و غدی اس دی میں فلاک دی روے گی میرے بھائی محمد محسن صاحب اللہ ہوں اکبر اے نا دے بڑے بیٹے اے در دیکھنا توجہ کر دے جانا اے نا دی محبتیں پیارتیں میں حاضری دینا چانا اللہ دی قسم میں ایسا پیار کر دینے اے مورانا فضیلہ تو شیخ میرے تیرے دل دی بہار رانا محمد خلیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ دی قسم میں ایسا پیار جیویں محبتیں اولادانو دین دینے اے نا دی محبتیں ذوکیں اللہ ہوں اکبر قرآن پڑھنا چانا تیرے دل دے دروازے تک میں دستک دینا چانا آو ذرا میں چاننا میری بھی اصلاح ہو جائے تیری بھی اصلاح ہو جائے میرے سامینوں حاضرینوں ایک گل میں کرنا چانا کہ جدو بھی مشکل آوے جدو بھی مصیبت آوے اٹینشن آوے میں نو سارے ایمان نال اپنا سجا ہاتھ چک کے دستوں مصیبت آوے لیکن دا دروازہ کھڑکائی دیں دکھ آوے مصیبت آوے خوشیاں وی دے ویں غمیاں وی دے ویں بولو کہڑی ذاتیں اللہ دی ذاتیں توجہ کر دے جانا آج لوگ جناب اپنے رابنوں جھڑ گے سجیں خبریں ٹکرامارننا لگ پینی اے درو در جناب جان لگ پینی میرے پیر قرآن سن لینا اور اپنے ایمان متعظہ کر لینا اللہ دے پیغمبر جنابِ حضرتِ آدم علی صلات و الزلامے و جدو مصیبت آئیے تینشن آئیے آپ نے اللہ دا کنڈا کے گھڑکا آئے کیڑے رب دا کنڈا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وعلن تغفر لنا اللہ جی اسی اپنی اجانا دے ظلم کر بیٹھے آئے اللہ تو ہی مصیبت آئیے تینشن آدھور کرنوالی تیری ذاتیں میرے بیرے ایک قرآن ترجمانی کر رہے ہیں ایسے نبی گزرے نے جنابِ حضرتِ نو علی صلات و الزلامے جدو انہاں نو مصیبت آئیے انہاں بھی اللہ دا دروازہ گھڑکا ہے کتے لکھے ہیں قرآن لے کہہ رہے ہیں اے میرے بیر باروں سے بارے ہیں اللہ دا قرآن نے فرمایا وَقَالَ رُقَبُوا فِي غَات بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِخَات وَمُرْسَغَات اِنَّا رَبِّي لَغْفُورُ الرَّحِيمِ یہ تھے ہی باس نہیں اللہ دے پیغمبر جنابِ حضرتِ اے یوسف علی صلات و السلام جیل دے اندرنے زرانیاں دیکھیں اس دے اندر پاس گینے نبی یوسف علی جیل دے اندر مصیبت آئیے اے سوے لے بھی اللہ دائی دروازہ کھڑکا ہے قرآن ترجمہ نے کر دے فرمایا ربی سجنو احب علیہ ممہ یدعوننی علیہ وَإِلَّا تَصْرِفَ انی قَيْدَا غُنَّا اَسْبُ علیہ گِنَّا وَعَنَعَكُنِّنَا الْجَاغِلِينَ اللہ اِنَّا مَكَارَا اِنَّا اِنَّا اُرْتَانِ مَنُو بَسَا لِي اللہ جڑا خود دے اندر مَنُو بَجَانَوَالَا اللہ جے لاجو بجاون والا توں جا کے ابن شاہ تو ٹکرا مارے آج دے مسلمانوں تکلیبہ میں جا کے بری سرکار ڈک دے آج دے مسلمانوں تکلیبہ میں دکھا جائے ٹینشن آ جائے جا کے سیند دے گندے نالیا تے گٹرا دا پانی پین دے میرے ویرے تیریا مشکلہ پاک بطن والا گھر نہیں کر سکتا تیریا مصیبتہ لاہور والا گھر نہیں کر سکتا لاہورتیاں سڑکا تے گندے پٹ پاتھاں تے لردہ پھر دا مسلمانیں نہیں نہیں ایک دا پیارا سر تینو دین والی اللہ دی ذاتیں او سرابنو چھڑکے اپنا تو پیارا سر کسے ہورتیاں کے جو کارے ہیں بندیاں ہیں جا گال نہیں بندی میں ایک گال کرنا چاہنا ایک بندہ کسے دے کول ملازمت کرنا ان دی مہانہ دس ہزار پیتن خواہویں ایک دن مالک دی گالنا منے مالک جھوٹی کروا دین دے کی وجہ تنخواہ دے وا میں کھاوے پیوے میرا رہائش میری استعمال کریں تے گال میری نامنے میں نو رکھ کے کی کرنا میں کوئندہ چار پانے لوگوں میں دس نہ چاہ رہے ہیں اوہے کائنات درب میرا تیرا اللہ جڑا مشکل کشا اللہ حاج جت روا اللہ بگڑیا بنان والا اللہ ڈپیا تارن والا اللہ اوہے او سرابنو جننے دا پیارا تنو سار دیتا ہے ایٹیا پیاریاں کھا دیتیاں نہیں ایٹے پیاری میں نو نقشوں نگار دیتے نے اوہ سرابنو چھاڑکے اوہے اوہ تیرا چیرہ بنان والا جننے قرآن دے اندر پانچ قسمہ چاک کے کیا میں اپنے بندے نو سونا بنایا اوہ بندہ سر لے کے غیر اللہ دے دردے ٹکرہ مارے اللہ دی قسمے اوہ جوے دس ہزار دین والے نو اون دے آنکھے نالگن والے نو گل گوارا نہیں ایمی اللہ فرمان دے سر میں دے ما چکے کسے ہور دے اگے میں نو بھی یہ گوارا نہیں جننے نبی آئے نہیں حضرت یعقوب علی صلات و السلام نو مصیبت آئیے اللہ دا دروازہ کھڑ گایا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا انما اشکو بسی و حزمی الاللہ یہ تھے ہی بسنے جیس نبی نو بھی مصیبت آئیے اللہ دا یہ کنڈا کھڑ گایا ہے حضرت لوت علی صلات و السلام آپ نے بھی کہا ہو رب بن سور نے علی القوم الموسیدین سارے نبی ایک پاسے چودہ طبقہ دا سردار پیغمبریں جدو بدر دا مقامے ایک پاسے تین سو تیرہ ایک پاسے ہزاراں دا لشکر میرے پیغمبر علی صلات و السلام سیدے دے اندر پہ گئے اللہ جو میرے تین سو تیرہ کٹ گیا تیرا نالین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ فرمان دینے آوے ایک میرے پیغمبر نے رب دا کنڈا کڑکایا ہے اللہ فرمان دینے سونیاں پریشان نہ ہوئیں بی الف من الملائی ملائی کا تی مردی فیر ایک ہزاراں لشکر آ جائے گا فرشتے ہیں دا اگر ہزار نالنگل بنی استقولو للمؤمنین علیق فی اکم توجہ کرنا استقولو للمؤمنین علیق فی اکم ای امیدکم ربکم بسلاسات آلاف من الملائی کا تی منزلین ہزار نالنگل بنی تین ہزار دلشکر آ جائے گا اللہ جی تین بھی تھڑ گیا پھر فرمایا بلا ان تصبیرو و تتقو و یعتو کن من فوریگم ہزائیم دیدکم ربکم بی قنصتی آلافیم من الملائی کا تی مصویمین پنچ ہزار دلشکر آ جائے گا سونیاں گلنے وے کہنات والے ہنویں سبق دے دیں جدوی مصیبت آئے کنڈا میرا ہی کھڑکان ہے دروازے میرے تین آ کے دستک دینی ہے پنچ ہزار آ جائیں گا اللہ فرما دینے جبرائیل تم ہی چل میکائل تم ہی چل فلاں فرشتیہ تم ہی چل اللہ جی جانا کی تھے فرمایا بدر دے مقام دے اندر جا کے میرے نبی دیں یارا نلمو ڈے نلمو ڈالا کے کھلو جاؤ اینا دی ہیلپ کرو مدد کرو اللہ حوصلہ دے رہنے فرمایا ایذی اوحی رب کا یل الملائکتی انی معکم سارے بھدر دے اندر جا کے میرے نبی دے جاراں دے مدد کرو انی معکم انی معکم انی معکم سونے آپ پریشانہ ہوئیں میں عصمان دا رب ویاج تو اڈے نالیا میں رب تو اڈے نالا لوگوں جس پیغم ایک بازے تین سو تیرہ ہزارہ دا لشکر اللہ نے مدد کی تھی قدیس یاجوی رب دا بو اینج کھڑکا کے بیکھیئے نا لیکن کی کریے نہ کوئی آج دا مسلمان چنڈی چھڑے جتے چنڈی بیکھے ہترڈے کے پہندہ نہ کوئی کیکر چھڑیے نہ کوئی ٹالی چھڑیے نہ کوئی سنگے مرمر چھڑیے جی تھے ویکھے اچھا کو بہت ہے متھا سٹے ایک بنیادی گالے اے ساڑی بنیاد جدو ساڑے اندر توحید نہیں ساڑے اندر توحید دا چراغ نہیں چلے گا تے گالنی بنے گی اے شکل دینالا کون ہے بولو جنہ اللہ نے شکل دیتی ہو بولو اللہ دینالا تے جی چکے کسو یہ اور دیا گیا تے گالنی وارا کھائے گی نہیں کھان دی اللہ اکبر کبیرہ میں تے اس طرقا ہوا نا شکل تیری سونی بنائی تے اللہ سارے بولو شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے دند رستی تینو اتائی تے اللہ جے نعم تھا دیوے ہزارا تے اللہ سنے تیری آجیں پکارا تے اللہ کندے فضل نالب جیو دارے ہو تو جدو دند نہیں سی دود پیندارے ہو تو جدو دند نہیں سی دود پیندارے ہو تو کنے تیرے اتے کرم ایک ہم آیا ہنیرے ہو باغر سلامت لے آیا پھر جدو سارے کا ملہ کر لگیا پھر جدو صدق خیرات داوے لا آیا علماء سٹیج تے بیٹھے نے توجہ فرمانا گل بڑی پیاری ہے ہاں جدو صدق خیرات داوے لا آیا ہر چیز تے نام غیرہ دالایا سبیلیں لگائی امامہ دینا دی جے پھر نہیں پکائی امامہ دینا دی شیخ ابو زیرانہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف برمانے وہے جے سبیلیں لگائی امامہ دینا دی جے پھر نہیں پکائی امامہ دینا دی وہے جے حلوہ پکایا تے پنج تن دینا داو ختم جے دوایا تے پنج تن دینا داو اوے موسنِ غقی کی گائے سانے کوئی نہیں جنے دیتا سب کچھ اوندہ نامی کوئی نہیں جنے دیتا سب کچھ اوندہ نامی کوئی نہیں قدی اس کی سمدہ جملہ سون کے تڑپ جائیں گال بڑی پیاریے قدی اس کی سمدہ ظلم نہ کمائے جنے دیتا کھائے اوندہی گیت گائے جنے دیتا کھائے اوندہی گیت گائے میں نے ایک گالی آدھ آگی ایک بزرگ دی میں پڑھ رہا ہے اسے ایک دن انہوں دا بات سامنے آئی اکھا خراب ہوئے ہیں کہ بابے دیاں گالہ سنیں آجے بابے دی اکھا خراب ہو گئی ہیں تے بابے دی اولاد نے ان دے علاج واسطے امریکہ چھ پیج دی تا امریکہ دے ہسپیٹل دے اندر ان دے علاج ہویا سارا تقریباً نا چھینکو لکھر پیا بیل بنیا بہت بڑے بڑے ہسپیٹل آدھ اندر کافی رقم بنے بابے دے سامنے آئی نا لیسٹ ہے انہیں وکھی تے رون لگ پیا بابے دی عمر سی اسی سال کنے سال گالہ سنیا جی وہ ویکھا لاکھ پہ جو انہی رقم انہوں تا بیل بنیا تے بابے دی اکھا چو پانی آگیا رون لگ پیا کہندہ ہے ڈاکٹر کہنے لگے جی ہنے اکھا بنیا نہیں پانی نا لیا ہو آن سنی چنگے ہندے وہ کہندہ ہے اگر مسئلہ ہے کوئی زیادہ ہے مارے ہو سی محبت پیار کرنے ہیں کوئی گال کر دینے ہیں جس طرح بھی اپنے انداز سے گال کر دی وہ کہندہ ہے میں اس پارو نہیں رو رہا کہ بارہ لاکھ رپی ہے اے چھین لاکھ ہے اگر چھین دی جہاں تے بارہ بھی ہوئے نا تے میں پھر بھی دین نو تیارا میرے رونے دی وجہ اے وے کہ میرا اپریشن چار کینٹے رہا ہے تے بیل چھین لاکھ بنا چڑے ہے تسی جس راب نے میری یہاں اکھیانو اسی سال تک تندرستی بخشی ہے اگر میرا راب بیل بنانتے آ جائے میں ہوں دیا نیم تندہ مولکی پا کے آیا اسی کنہ کو مول پایا کوئی نہیں پایا میرے ویر اسی مول پایا غندا تے آج راب دے اگے ڈک دے مغر گالے وے آج دا مسلمان میرے ویر نمازہ ولو وی چھٹی قرآن دی تلاوت ولو وی چھٹی ذکر و ذکار ولو وی چھٹی اللہ کو اکبر کبھی نہ میں تکہ نہ گنا قرآن مسجدہ دے اندر مجود نے لیکن پڑھا نوالا کوئی نہیں ملدا اللہ کو اکبر درہ دے اندر ریلہ چھٹی بھبے پہنے مغر قرآن کھولنوالا کوئی نہیں ملدا آج دے یا مسلمان میں تینو دارتے فکر دے نہ چھانا گال سندے جانا گال سندے جانا پہلی گال بنیاتی ہے وہ یقیدہ ٹھیک ہونا چاہی دے باقیاں گلا بات دے اندر مگر اے تیرا میرا محاشر ایسا بن چکے آئے نا یہ تھے کوئی بندہ حج کر رہے ہیں یا عمرہ کھا رہے ہیں اے کوئی بیلی پوچھ دے سجن بوئی دے انہیں دن کی تھیل آیا ہے میں تے عمرے تے گیا سی عمرے تے گیا سی میں دوجی باری ہو کے آگیا مقصد صرف اے وے ہر کم دکھلا وے دا اللہ کو اکبر کبیرہ اسی بلکل اللہ دے دین کنو دور ہو گیا قرآن دے کنو دور ہو گیا بلکل کوئی فکر نہیں کوئی دین سلام دے فکر نہیں آج دا نوجوان نظر آئے گا ٹچ موبیل دے اندر گانے تے ملنگے قرآن دے تلاوت نہیں ہوئے گی انڈیا دے کراڑیاں دے مجھ رہے تے نظر آنگے مگر موبیل دے اندر تلاوت نہیں ہوئے گی ہاں فلمہ تے اکٹران دیا جغت بازہ دیا جغتہ بڑا کو جاں مل جائے گا مگر قرآن دے اندر تلاوت نظر نہیں آئے گی وجہے میں ہسی قرآن کنو بھی دور ہٹ گئے اگر میری یا تیری یا نمازہ نے وہی نمازہ وجہ گئے کہ جناب دکھلاوے دیا ایک دوجہ نو بخالے دیا نہ ساڈی نماز ہو رہی ہے نہ ساڈی تلاوت ہو رہی نہ ساڈہ صدقہ خیرات ہو رہی ہے اللہ دی قسمیں اگر کوئی نیکی کر دے نیکی کر دے ساکتو پہلے نیکی فیس بوک دی نظر یو ٹیوب دی نظر نہ نہ میرے ویرے نہ چیزاں دے نال تیرا میرا چھڑکا رہ کوئی نہیں گونا آؤ ذرا میں تینوں ایک گل دسنا جاننا گل بڑی پیار ہی ہے اگر ایتھے زمین دے اوپر اخلاص دے نال محبت پہ ہار دے نال ایک اللہ نورازی کر نواز تے اگر میرے مصطفیٰ دے طریقے تے عمل کریں گا آج دیا ناجوانہ اگر اپنی جوانی دی گفاظت کر کے اللہ دے اگے سیدے دے اندر گھر جائے گا ایتھے زمین دے اپنے اللہ نو راضی توں کر لیں گا خیام دا دن ہوئے گا اللہ تیری جوانی دا ملپا دیں گے اللہ اگر اکبر کبیرہ درجو کر دے جانا اے اپنے رب واللہ اپنے اللہ نو پہ جانو مگر اسی قرآن تو دور ہو گئے دین سلام دیا کم آدم جھاڑ دیتا قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو پا میں ایک قد دیا تھی پڑھیا کرو مگر پڑھو ترجمے نال پتہ لگے قرآن کہہ کرے پتہ لگے حدیث دا برمان کیے گال سن دے جانا اپنے اللہ دی پہچان گھر لو اپنے رب نو پہچان لو میرے مصطفیٰ دے آنکھیں لگ جاؤنا اے اتھے اپنے رب دی پہچان دزل لگیا جدو مصیبت آئے مجھ کل ویلا آئے اپنے اللہ دے دارتے آ جاؤنا میرے ایک گالی آدھا گئے ہاں توجہوں فرمان دے جانا مصنف دے آمد دے اندر روایت موجود دے سعی البخاری دیوئے اللہ خو اکبر کبیرہ ایک میرے پیغمبر علی صلات و السلام دے دور دے اندر ایک کالے جرانگ دی بی بیئے کالے جرانگ دی بی بیئے مسجد نفی دے اندر آ کر دیئے قدی قدی امہ حات المومنین ازواج متاخرہ دے گرہ دے اندر جا کے سوائی کر دیں دی کم کر کر دیں دیئے اللہ خو اکبر کبیرہ زیادہ تر امہ جی اشہ رضی اللہ تعالی انگا دے کر دے اندر جایا کر دیئے اللہ خو اکبر جان دی ایک دن گئینا امی اشہ فرمان لگیا نے اے بی بی ذرا میرے والا نو بیخنا آکے میرے والا نو ہاتھ مارے اے آئیے آکے والا نو دیکھ رہی ہے تے جدو بھی آن دیئے دیئے قدی زی کیاں دیئے ہائے سرخ موتی آن دے ہار والا دین سرخ موتی آن دے ہار والا دین جیدن میں اپنے اللہ دی پہچان کی تھی جیدن میرے اللہ نے میری مشکل ڈالی ہے جیدن میرے اللہ نے میری مصیبت ڈالی ہے اللہ کو اکبر امی اشہ فرما دیانے نہیں تو جدو آنی ہے ایوہی گل کرنی ہے ایوہی بات کر دی رہنی ہے اجے چھاڑ میرے والا تھے میں نو دسنا ایک ہی وجہ ماملہ کیے اے کہن دیئے امہ جی گلے ویجڑا میں بار بار کہنی ہے ہائے سرخ موتی آن دے ہار والا دین جیدن میں اپنے اللہ دی پہچان کی تھی میرے رب نے میری مشکل ڈالی ہے گل سن دے جانا اللہ کو اکبر ہے میں جڑی بات کرنا چاہ رہے ہیں ایس طرح میرے کھول آئی ہے اپنے گلے دے اندروں ایک رتے موتیاں دا ہار اتارے ہے تے میں نو پکڑا دیتا ہے میں نو کہن دیئے دا تیان کر میں نا کے آنیاں اے نا کے بی بی دی اے لڑکی آئی ہے تے پیچھویں دے آ جان تو با دے آسمان تو ایک چیل آئی ہے اے سہار ہوں سرخ موتیاں والے ہار ہوں گوشتہ ٹکڑا سمجھ کے اڑا کے لے گئی ہے نا اللہ کو اکبر کبیرہ اے جدو لڑکی نہ ہاکیں آئی کہن دیئے بی بی جی میرا ہار واپس کر دیوں اے کہن دیئے تیرا ہار انہیں آسمان کو چیل آئی ہے تیرا ہار اڑا کے لے گئی ہے اے کہن دیئے اے عجیب گلے چیل نو ہار نل کی کھانے تُو غریب سے ماری سے میرے ہار تے بھئی مان ہو گئی ہے میرے ہار تے مل مار لئی ہو میرا ہار دے دے نہیں تے میں اپنے اپنوں بلا لنیا اے کہن دیئے میرے کھل کوئی نہیں انہیں لڑکی نے اپنے اپنوں بلایا ہے اے دا بایا کہن دا بی بی میری بیٹی دا ہار دے دے بڑا قیمتی ہارے توجہ کرنا اے گل ذرا مکر لگئی ہے اے کہن دیئے جی چیل لے گئی ہے میرے کھل کوئی نہیں اے کہن دیئے تیرے کھولیں اگر تے دے نہیں تے میں اپنے علاقے دے نوجوان مل مان ہو گئی ہے چوک دے اندر تیرے کپڑیں اتار لیں جان گے تے تیرے کھل ہار کھڑ لیا جائے گا اے اس طرح جنابیں ایک نہ سنی گلہ گلہ دے اندر انہیں نوجوان مل مان ہو گلالی ہے کہن دے اندی تلاشی لو اے عورت کہن دیئے اممہ جی اچانک میرے دل دے اندر خیال آئے اے جڑے عبادی دے لوگنے اے جنا جدوئے نہ تے مصیبت آن دیئے جدوئے نہ تے کوئی او کھٹے مان دے کوئی اللہ وے تے اندہ نام لین دے نے کوئی رب تے انہوں یاد کر دے نے اگر پیچھے لا تو منا تو زیادی بادت کر دے نے کہن دیئے اللہ جی میں تے انہوں جان دی کوئی نہیں اللہ تو کتے رہنے میں نو کوئی پتا نہیں پر انہ پتائے جدو کے تیرے بندیاں مصیبت آن دیئے وہ مشکل وے لے تے انہوں بکار دینے اللہ اگر تو اس داندہ رکھوال ہے اپنے بندیاں دی رکھوالی کرنے تے میں نہ مانی دی عزت بچا لینا گال کرن دی دیر سے اسمان تو چیلا یار ضد کے چلی گئی ہے اس بی بی نے چکیاں تے کہن دیئے لاؤ چودری صاحب اے بھار لے لو ہار تیرا قیمتی ضرور ہے پر میں نے مانی دی عزت نہ لو تے زیادہ قیمتی نہیں میں قریب ضرور ہے پر میں میری عزتیں ہار نہ لو قیمتی ہے اس تا ساریہ نوی پیاریاں گندیاں نے الگرزیں کہن دیئے میں نے انہا نفرت پیدا ہو گئی ہے میں رات و رات چلی گئی علاقہ چھڑ دیتا چل دی گئی ہے اچانک میں نے خیمے نظر آئے نے میں جا کے نہ دیکھو حل بہ گئی اس طرح صبح ٹیم ہویا ایک خیمے چونو جوان نکلے ہے آپ نے کناتے یا تراکے ازان شروع کر دیتی کہن دے اللہ اکبر اللہ اکبر پردہ جا رہے ہیں پردہ جا رہے ہیں میرے دل نو غوصلہ ہو گیا کہ جس اللہ نے میں بچایا ہے اے بھیو سلطہ انعالین والے نے حتیٰ کہ جدو دن چڑیاں ساری گلبہ سنائینا اے نبی پاسلہ ظلم دے صحابہ زن پیچھے پیچھے ٹور دی گئی کافلہ چالدہ گیا جدو میرے مستوہ دے کول پہنچے میرے نبی نو ساری گل سنائی میرے نبی نے فرمایا ہے بی بی تو ساری اگل نہ چھاڑے کپسے آج تے بعد تیرا کار مسجد نبی ہے تے تیرا شہر مدینہ ہے تیرا شہر مدینہ ہے پیو گلے ہوئے رب نو پچھانو اپنے اللہ والاو جدو تیرے میرے دل دے اندر اے مکانو سار دے جنہ اندیا نیا جنہی دیر تک مضبوط نہ آنو یہ اتے لینٹر نہیں ٹک دا ایمان دی ساڑی اے نی جڑی اے اکیدہ ای توحید اے ای توحید نال اپنیا ایمان دیا نیا مضبوط کرو انشاءاللہ گل بن جائے گی اے سجے کھبے ڈگنا لی گل کا ہی نہیں ادھنال کچھ نہیں بننا جدو میرے تیرے دل دے اندر قرآن دا حدیث دا پیار آ جائے گا میں گل کرنا ہوں نا زین دے اندروں بندانا اے تاثبتہ پھوڑا مٹا دے ہوئے نا اپنے اے در ادھر سجے کھبے آلے نے پیچھے لگنا اندھے پیچھے لگ گیا اندھے پیچھے لگ گیا اللہ دی قسم دین سمجھنا ہو کھائی کوئی نہیں گل سمجھنی ہو کھائی کوئی نہیں بندہ تھوڑا کوئی دی میں مار دے ہوئے پر میں مرے کی میں میں مار دی نہیں یعنی دیرے میں نہیں مرنی گل بننی نہیں اس کر کے قرآن و حدیث دے پڑھیا کرو ترجمہ نال پڑھیا کرو اور اپنے قرآن دا بھی محول ایسا بناو دکان دارو دکان تیرا کھلیا قرآن روز ایک قید پڑی دو اہتا پڑھیاں پڑھو ترجمہ نال حدیث دا مطالعہ کرو پتہ لگے بھی قرآن و حدیث دا پیار آجائے گا اس دنیا تے بھی کامیاب اگلے جہان بھی کامیاب حشر چوی کامیاب اور جدو ہر پاس کامیاب بھی مل جائے گی پھر اسانی نال سانو جنت دا داخلہ بھی مل جائے گا میرے پاییو میرا خیال ہے انہیں کافی شافی وافی علماء دی کثیر تعداد اسٹریٹ موجود ہے میں بالخصوص شکر گزارا محترم المقام رانہ خلیق خان پسروری صاحب اور فضیلات شیخ رانہ محمد شفیق صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی اور میرے پایی جناب شیخ محسن اکبر صاحب اے رندہوہ چاکت و اڈا اُتھو دے بڑے پیار علی محبت علی انہوں نے والد محترم تشریف فرمانے شیخ محمد اکبر صاحب اللہ ماشاءاللہ کاری اکبر صاحبی بیٹھے نے حافظہ سیعیو البخاری ساڑے واسطے عزاز دی گالے ساڑی جماعت واسطے اللہ دی قسم ہے نا یہ رہا دی قدر کرو علماء دی قدر کرو گے تو پھر ہی گالے بنیں گی لیکن ساڑے دل چو تڑپ و قدر و پیار موکے گئے صحیح گالے بس میں نے گالی آت بڑی آ رہی ہے حضرت کاری عبدالحفیز صاحب فیصلہ بعد یہ حفظہ اللہ فرمانے ہوں اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے سیعت واری لمبی زندگی تھی کہا انہوں نے جدو اس یہ سٹیج تے ہو یہ نا او دو نیا سکندر جدو دھلے لیا جائے او دو نیا کلندر پھر نہیں کوئی پوچھدہ لیکن قدر کرو پھر ہی گالے بنیں گی اللہ پاک سب دی حفاظت فرمائے وَأَقُولُ قُولِ حَذَا